لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شیطانی وسوسے کے ہم سب شکار ہوتے ہیں doesn't matter آپ کون ہیں آپ صالح ہیں مومن ہیں کون ہیں آپ آپ کو شیطانی وسوسہ ہوتا ہے ابو بکر بن عبی دعود ضمل وسوسہ میں ابن جریر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد سے فرماتے ہیں کہ مجھے بہت وسوسہ ہوتا تھا تو میں نے حضرت علا بن زیاد سے کہا تو انہوں نے فرمایا اے بھتیجے اس کی مثال چوروں جیسی ہے شیطان کی مثال یہ جو وسوسے ڈالتا ہے چوروں جیسی ہے کیا مطلب جب وہ کسی ایسے گھر سے گزرتے ہیں جس میں بھلائی ہوتی ہے یعنی گھر سے مراد یہاں دل ہے جب شیعاتین کسی ایسے دل سے گزرتے ہیں جس میں بھلائی ہوتی ہے تو اس کو چورا لیتے ہیں اور اگر ایسے گھر سے گزرتے ہیں جس میں بھلائی نہیں ہوتی تو اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو اگر تیرے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ایمان ہے ایمان نہ ہوتا تو شیطان تیرے دل میں وسوسہ نہیں ڈالتا ہے کیونکہ اندر کچھ ہے نہیں چورانے کی کیا ضرورت ہے اچھا امام سیوتی امام احمد سے اور وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت مسند امام احمد میں لاتے ہیں بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کی خدمت میں وسوسے کی شکایت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم دلوں میں ایسے خیالات پاتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک آسمان سے گر پڑھنے کو اسے زمان پر لانے سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے یعنی ایسے خیالات ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم آسمان سے زمین پر پڑھ کر پھینک دیا جائیں بجز اس کے کہ ان خیالات کو اپنے زبان پر لائیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کھلے ہوئے اور خالص ایمان کی دلیل ہے کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان ہے نا اس لیے وہ شیطان ایسے ایسے وسوسے تمہارے دلوں میں ڈال رہا ہے تاکہ تمہیں اس طرح کی خیالات آئیں تم انچھن کا شکار ہو اور تم کچھ تلملاؤ اور کچھ کرو وہ اس لیے تمہیں چھیڑ رہا ہے تنگ کر رہا ہے کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان ہے امام بزدار نے حضرت عبداللہ بن زید بن آسم سے روایت کی کہ صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اس وسوسے کے مطالق پوچھا جو ہم میں سے کوئی اپنے اندر پاتا ہے اس کے بیان کرنے سے بہتر ہے وہ شخص سرعیہ ستارے سے گر پڑے تو حضور نے ارشاد فرمایا یعنی یہ خالص ایمان کی دلیل ہے اس لیے کہ شیطان بندے کے پاس دوسرے عامال کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے جب وہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے تو وہ دل پر حملہ کرتا ہے یعنی کہ وسوسہ ڈالتا ہے تو وسوسے کا آنا کیا ہے ایمان کی دلیل ہے